سواتی مالیوال کیس میں درج ایف آئی آر کی کوپی سامنے آئی ہے ایف آئی آر میں کئی باتوں کا ذکر ہے ایف آئی آر کے مطابق سواتی مالیوال نے پولس کو بتایا ہے کہ یہ زندگی کا سب سے مشکل وقت ہے سی ایم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیبھاؤ نے انہیں ساتھ سے آٹھ تھپڑ مارے گالیاں دی لادو پوچھے مارے دھمکی دی گئی سواتی نے بتایا کہ ان کے سر اور گردن پر کئی بار مارا گیا حملے کے بعد سے سر گردن میں درد ہے چلنے میں دکت ہے ایف آئی آر میں تیرہ مہی کو سواتی سواتی مالیوال کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں سے باتوں کا ذکر ہے اور سواتی مالیوال کے ساتھ بیبھاؤ کے بحث کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے سواتی مالیوال تیرہ مہی کو سی ایم آواز پہنچے نہیں ان کا عاروپ ہے کہ سی ایم آواز کے ڈرائنگ روم میں بیبھاؤ کے ساتھ ان کی بحث ہوئی تھی کوش نہیں ہوگا быв LAUGHTER ایک کوش نہیں علیتی ہے غور ڈرائنگ ہم ہمو رویس کر رہا ہے ہم تو رویٹڈ کر ذ Oct Monstrum آپ interesante ہیں کہتے ہیں سو mocking اینکر مات کی سوszych تڑی رہے ہیں ہم 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 بتائم pea respect اب سواتھی مالیوال اماملے میں ایم پی کے سی ایم ڈاکٹر موہنی آدم نے کیجریوال پر نشانہ سادھا سی ایم نے کہا کہ سواتھی مالیوال کے ساتھ صحیح نہیں ہوا اس کے لیے جنتہ کیجریوال اور ان کی پارٹی کو معاف نہیں کرے گی دلی کے سی ایم کیجریوال کو معافی مانگنی چاہیے اور کاروائی کرنی چاہیے ایسی چاری باتوں کو لے کر کے مجھے تو بڑی نیراسہ ہوئی ان کے اپنے وقتیت کو لے کر کے ان کو اطوران تھی سنگیان لے کر کے جو بھی جواب دار ہے اس پر پارٹی اس طرح پر کاروائی کرنا چاہیے اور وہ ان کی پارٹی کی بڑی نیتا ہے ان کے ایک محلہ ہونے کے ناتے سے ہمارے ہاں تو یہ دیوی شروع پا مانی جاتی تو ان کے بارے میں آپ پارٹی کو جنتہ معاف نہیں کرے گی نہ کوئی ان کے پتادی کاریوں کو معاف کرے گی ابھی بھی سمجھ ان کو معافی مانگنا چاہیے اور اس پورے معاملے میں اپنی ستیتش پرشت کرنا چاہیے ادھر منالی ہتیا کیس میں بھوپال پولیس کا بیان آیا ہے بھوپال پولیس جی ایس پی پریانکا شکلا نے ساف کیا کہ تین مہین کو بھوپال سے شیطلل کاشل گئی تھی شاہپور تھانے میں شکایت کی گئی تھی بھاوی کا موبائل لے کر شیطل دھر سے کہیں چلی گئی ہے آگے کی کاروائی منالی پولیس کر رہی ہے یہ پورا معاملہ جو ہے بھوپال کی یوپتی کے منالی میں مرڈر کا ہے اگلی خبر بیلاسپور سے بیلاسپور میں چھاتر کی بیرہمی سے پیٹائی کی گئی بدماشوں نے اسے لاتھی ڈنڈے سے پیٹا ہے اس پیٹائی کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طریقے سے بدماشوں نے لاتھی ڈنڈے سے اسے بریدام پیٹائی اس کی کی ہے سرکنڈا تھا نکشی ترکایا پورا باتا ہے بڑی خبر گوالیر سے بھتیجے نے چاچا پر گولی چلا دی ہے اور فائرنگ میں بال بال بچا ہے چاچا